اسی طرح رکعت وطر میں کیا خلط کر سکتے ہیں تو رکعت وطر میں سوری فاتحہ کے بعد آپ کچھ بھی خلط کر سکتے ہیں اور وطر کی رکعت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو زمی سورا ملانا ہے دوسری نماز میں آپ سے پہلی دو رکعتوں میں کرتے ہیں نAfل چھوڑ کر جیسے آپ فرائز وغیرہ جیسے آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ہر رکعت میں آپ کو سوری فاتحہ کے بعد زمی سورا ملانا ہے تین ہو پانچ ہو سات ہو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ زمین سورہ ملانا ہے یاد رکھی تو آپ جو آپ کو سہولت ہو سورہ فاتحہ کے بعد آپ وہ زمین سورہ ملانا ہے لیکن اگر کوئی خاص سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے اگر خاص سنت جاننا ہے تو ابو دعود نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحجہ پڑھتے اس کی بعد ویتر پڑھتے تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سب بھی عصم ربی کرالا سورہ آلہ تلاوت کرتے ہیں دوسری رکعت میں خلی يحو الكافرون تلاوت کرتے ہیں اور تیسری رکعت میں اگر خاص سنت آپ کو فالтер کرنا ہے تو سب بھی عصم ربی کرالا سورہ آلہ اس کے بعد سورہ کافرون اور اس کے بعد سورہ اخلاص ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رکعت میں سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس تینوں ملا کر پڑھتے تھے آپ چاہے تو یہ بھی کہے سورہ فلق سورہ اخلاص خلال اللہ حد خلال عزبی ربن فلق خلال عزبی ربن ناس تینوں آپ پڑھتے تھے یہ روایدی ملتی ہے لیکن اگر آپ کو یہ سب یاد بھی نہیں ہے تو آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھئی اسلام آپ کو روکتا نہیں پہی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیجئے دوسری رکعت میں سورہ فلق پڑھئیے تیسی رکعت سورہ ناس کو مسئلہ نہیں چونکہ آپ کو یہ اگر تین یاد ہیں لیکن جس کو یاد ہو اور چاہتا ہے کہ سنت کے اتباع کرے تو یہ اچھا ہے کہ وہ سورہ اعلا سورہ کافرون سورہ اخلاص لیکن یہاں ایک چیز واضح کر دوں اس کے علاوہ بھی امام پڑھے تو اس میں کوئی ہر جور غلطی نہیں ورنہ بہت سے لوگ آتے ہیں وارا مہنج غلط دکھ رہا تھوڑا اس میں کیا ہے پڑھ سکتا ہے آدمی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ضررہ برابلی سورہ بھی علاقہ تو بلدہ تم نے گبر کیے کچھ تو بھی جو سہولت ہو قرآن کا جو حصہ آسان ہو وہ پڑھے لیکن کوئی اگر اتباع کرنا چاہتا ہے کہ نبی کیا پڑھتے تھے تو آپ سم یہ پڑھتے تھے لیکن ضرور نہیں ہے قرآن کا جو یاد ہے آپ کو پڑھ سکتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ آخر رکعت میں سورہ اخلاص سورہ فلخ اور سورہ ناس تینوں کی تلاوت کیا کرتے ہیں